ہالیلویہ پریزرلوٹ سب کو میری عوصہ جائمسی کی تو آج کا جو میرا بھی شہ ہے وہ ہے بہت سارے لوگ دعوت کی بات کو لے کر کہ دعوت راجہ ناچا تھا اس لئے آج کل کی آرادناوں میں بہت سارا دھانس بھنگڑا بہت کچھ کرتے ہیں لوگ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے زیجو جس کے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ جرور اس کو سینیے اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو تک یہ سچائی پہنچے آج کل کئی پرچارک لوگوں کو خوش کرنے کے لئے آرادنا میں دنیاوی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جس پرکار منشے کا باتاور جاریتی روا جا سنسکریتی بدلتی ہے اسی برکار سے آرادناوں کے طریقے میں بھی بدلاو لے آتے ہیں کلیسیا میں گسی یہ بات شیطان کی ایک بڑی چلاکی اور دھوکہ ہے ہم اس پرمیشر کے آرادنا کرتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتا پرمیشر کا وچن نہیں بدلا اس کی آتما نہیں بدلی اس لئے آرادنا میں بھی کوئی بدلاو نہیں آنا چاہیے کچھ پرچارک بجن سائتہ ون فورٹی نائن ون فپٹی میں سے کچھ وچن لے کر لوگوں کو جور سے چلانے اور ناچنے کی پرین نہ دیتے ہیں آج کل سیوکوں اور وشواسیوں میں ایسی بھاونہ آگئی ہے کہ جور سے چلانے اور ناچتے ہوئے گانے سے پرمیشر خوش ہو جاتا ہے اپنے لوگوں کے بیچ کی بیداری کو دکھانے کے لئے کچھ سیوک آرادنا میں لوگوں کو کھڑا کروا کر اوچے سب سے چلانے اور ناچنے کے لئے اساہیت کرتے ہیں اس کاروں ادھار اور پویتر آتما نہ پائے ہوئے لوگ بھی تعلیہ بجا کر ناچتے اور خوشیاں مناتے ہیں کلبوں اور نتے شالوں میں لوگ اپنے شریر کی خوشی کے لئے جو طریقے استعمال کرتے ہیں وہ سب طریقے کلیسیاؤں میں بھی گھوسائے ہیں باجے بجانے والے ڈرم سیٹ جا دھولک بجانے والے جا جور جور سے ودنے جنتروں کو بجاتے ہوئے لوگوں کی بھاونوں کو اتیجت کرتے ہیں جیسے کی راجنیتک پارٹیوں کی ریلیوں میں نیتاؤں کو خوش کرنے کے لئے پارٹی کا نارا جور سے لگانے کے لئے لوگوں کو اتیجت کرتے ہیں ویسے کچھ پرچارک پرانے نیم کے بھجن سہیتہ میں سے کچھ وچن نکال کر آتما میں آتما میں آراتما کو ہٹا کر شریرکتہ میں لے آئے ابھی لوگ پویتر آتما کو انٹرٹینمنٹ جا خوشی دینے والی شکتی سمجھتے ہیں پویتر آتما کسی کو نہ چانے جا خوش کروانے نہیں آیا بلکہ پویتر آتما سویہ پرمیشور ہے جب ایک ویکتی کے اندر پویتر آتما آتا ہے تب سب سے پہلے وہ اپنے پاپ کے بارے میں پشتاب کرنا شروع کرے گا اسے اپنے جیون میں کیے گے ایک ایک پاپ کی یاد آئے گی اور وہ خوشی منانے کی جگہ روتے روتے پرمیشور سے میل کرنا چاہے گا اور کسی سے جھگڑا کیے کیا جا کسی کے پرتی من میں ویر ہے جا کسی کو کچھ دینا ہوں تو پہلے جا کر ان سے میل کرے گا پرمیشور کی آتما اسے ہر سچائی میں لے چلتی ہے اس لئے وچن کی کسی بات کو اس نے نہیں مانا ہو تو پویتر آتما ایک دم سے اسے یاد کروائے گا اور وہ وچن کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو لیکن آج کل لوگ آرادنا میں آ کر ناچتے ہیں جور جور سے چلاتے ہیں انہیں بھاشا بولتے ہیں کبھی کبھی بھاشوانیاں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی چنگائی کا کام بھی کرتے ہیں پرمیشور میں بتائی گئی خاص باتوں کو اپنے جیون میں لانے کے لئے انہیں کوئی چنتہ نہیں ہوتی اس لئے یہ بلکس پسٹ ہے کہ ایسے آرادناوں میں کام کرنے والی شکتی پاوتر آتما نہیں بلکہ دھوکہ دینے والی دوسری آتما ہے جو کلیسیاں میں گھس کر سیوکوں سے بڑے بڑے پرچارکوں اور وشواسیوں کو پرمیشور کی پستتی سے دنیا کی اور لے جا رہی ہے آج کل لوگ پرمیشور کو پرسان کرنے یا اپنے پاپوں سے شد ہونے جا پیتری منشتف کی انتی کے لئے نہیں بلکہ باہری منشتف کی خوشی جا چنگائی جا دنیاوی آششے پانی کے لئے پرمیشور کے پاس آتے ہیں شیطان جوتی میں سرگدود کے روپ میں کلیسیاں میں گھس جاتا ہے اور بھن بھن آتماوں کے دورہ لوگوں کو گھمرا کرتا ہے آپ وچن کو پڑھ لیجئے گا دوسرا قرآن تھی گیارہ کا تین چار اور تیرہ اور پندرہ ان بھن بھن آتماوں کے وش میں آنے کے بعد لوگ نیچے گر جاتے ہیں جا ہسنا شروع کرتے ہیں جا چلاتے ہیں جا الٹی کرتے ہیں یہ سب اندکار کی شکتیوں کا کام ہے کلیسیاں پرمیشور کا نباس تھان ہے اس پرتوی میں جیوتے پرمیشور کی مہمہ کو سب لوگوں پر پرکٹ کروانے کے لئے پرمیشور نے کلیسیاں کو بلا کر الگ کیا ہے کلیسیاں کو پرمیشور کے وچن میں دیئے گئے الگ تائی کے اپدیش کو پورا پالنا کرنا اور پاویتتائی میں کھڑے رہنا جروری ہے ارادنہ میں جب ادھار نہ پائے ہوئے لوگ آتے ہیں آئے تو بھی کلیسیاں پرمیشور کی اپستتی کو انوباب کرتے ہوئے اپنے پاپ کے بارے میں قائل ہو کر روتے روتے پشتاب کرنے کی حالت میں آ جائے پرانی نیم کی ارادنہ اور نئے نیم کی ارادنہ میں بہت فرق ہے پرانی نیم کی ارادنہ میں شریرک ودیاں اور بھاری پرگٹن جروری تھا جدی پاپ کیا تو بلی پشو کو لانا اور سمیں سمیں پر بڑی خوشی سے پرم منانا پڑتا تھا لیکن ابھی پرانی نیم کی ارادنہ کا سمیں نہیں ہے پربی یشو مسیح نے اپنے شریر کے بلی دان کے دوارہ پرانی نیم کی شریرک ویڈیو کو آتمک ویڈیو میں بدل دیا پویتر آتمہ بھی آرادنہ میں مدد کرنے کے لئے ہمارے بیچ میں ہے اس لئے وشہ ہے کہ ہر ایک ویکتی آتمہ میں آرادنہ کریں کئی پرچارک جیسے داؤد صندوق کے سامنے ناچا اسی پرکار لوگوں کو پرمیشر کی اپستتی میں ناچنے کے لئے اس ساہت کرتے ہیں اس کے لئے بچن ہے دوسرا سیمول شے کا ایک سے تیز تک آپ پڑھتے ہیں پڑھیں گے تو آپ کو ملن جائے گا تو میرا سوال ہے داؤد کیوں ناچا اس وشے کو جس مقصد کے لئے یہ ویڈیو کو بنائیں وہ بات کو ہم کلیر کریں گے داؤد کیوں ناچا داؤد صندوق کو پہلے اپنی بدھی کے انسار ایک نئی سونے کی گاڑی میں لے کر آیا لیکن اوجہ کی موت وہیں پر ہو گئی یہ بات دیکھ کر داؤد اتینت ڈر گیا اور تب وہ وچن کے انسار صندوق کو جاجکوں کے کندے پر اٹھا کر لائیا اپنے آپ کو مہان پرمیشر کے سامنے نمر کرتے ہوئے راجہ کا وستر بھی اتار کر ایک صدھارن داس جب گلام بن کر پرمیشر کو خوش کرنے کے لئے داؤد صندوق کے سامنے ناچا پرانے سمیں اور آج بھی بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کھانے پینے کی پارٹیوں میں ناچنے والوں کو لاتے ہیں تانکیوے مکھ اتیتی اور انہے لوگوں کو ناچ نچا کر خوش کرے داؤد پرمیشر کے صندوق کے سامنے ناچنے کے بعد اپنی پتنی میکل کے پاس گیا تو میکل داؤد سے کہنے لگی آج ازرائل کا راجہ جب اپنا شریر اپنے کرمچاریوں کی داسیوں کے سامنے ایسے اگڑے ہوئے تھا جیسا کوئی نکمہ اپنا تن اگاڑے رہتا ہے تب کیا ہی پرتاپی دیکھ پڑتا تھا داؤد نے میکل سے کہا یہاوہ جس نے تیرے پتا اور اس کے سمستگھرانے کی سنتی مجھ کو چن کر اپنی پراجہ اسرائل کا پردان ہونے کو ٹھہرا دیا ہے اس کے سمکھ میں میں ایسا کھیلا اور میں یہاوہ کے سامنے اسی پرکار کھیلا کروں گا اور اسی سے بھی میں ادھک تششے بنوں گا اور اپنے لیکھے نیچ ٹھہروں گا اور جن داسیوں کی تُو نے چرچہ کی ہے وہی بھی میرا آدرمان کرے گی اور شاول کی بیٹی میکل کے مرنے کے دن تک اس کے کوئی سنتان نہ ہوئی دوسرا سیمول شیقہ بیس سے لے کر تئیس تک اس وچن میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ داؤد کے اوپر پرمیشر کی آتما اترنے کے کارن وی ناچا داؤد پرمیشر کے آہ سوری داؤد پرمیشر نے کیسے اس کو اسرائیل کا راجہ بنایا کیسے اس کو سمیں سمیں پر ہر خطروں سے چھوڑاتے ہوئے لائیا یہ باتیں یاد کرتے ہوئے پرمیشر کے سامنے نمبر ہو کر ناچتے ہوئے پرمیشر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سمیں سندوق پرم پویتر ستھان میں نہیں رکھا ہوا اس سمیں جو سندوق تھا وہ پرم پویتر ستھان میں نہیں رکھا ہوا تھا ایلی مہاجاجر کے پتر ہوپنی اور فینہاس کے پاپ کے کارن سندوق پلشتیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا اس سندوق کو دعود لے کر آ رہا ہے سندوق پرم پویتر ستھان میں رکھا جاتا ہے دعود پرم پویتر ستھان میں جا کر نہیں نا چا اس ستھان میں کوئی باجہ بجانے والا بھی پرویش نہیں کر سکتا صرف مہاجاجر سال میں ایک بار پاپ کے پراہ چت کے لیے ایک ہاتھ میں کھون اور دوسرے ہاتھ میں دھوب دھان لے کر ڈرتے اور کام پرویش کرتا تھا کھون لے جاتے سمیں اس کی کمر میں سونے کی جنجیر بندی رہتی تا کہ اچانک رسندوق کے سامنے مر گیا تو اس کی لاش کو بھی اٹھانے ساتھ باہر کھڑے رہتے تھے جب مہاجاج پرم پاوتستان سے باہر آجاتا تھا تب ہی سب کو راحت ملتی تھی یہاں دو جات تین پرمیشر کے نام سے اکٹھے ہوتے وہ اصلی صندوق جیشو مسیح کی اپستتی ہے لیکن کچھ لوگ اس اپستتی کو تش سمجھ ناچ بیچ میں کام کرنے والی آتما پرمیشر کے آتما نہیں بلکہ منشے کی آتما اور بھرمانے والی آتما ہیں جو کلیسیا کو الگ تائی کے اپتیش سے ہٹا کر دنیا کی اور لے جا رہی ہے تاں کہ پرمیشر کی مہمہ کلیسیا سے ہٹ جائے اس پرکار کی شریرک آرادنہ جہاں جہاں چل رہی ہے ان سب کو پوری طرح بند کرنا جروری ہے وچن کے انصار کی آتما کی آرادنہ کلیسیا میں باپس آنی ہے پرمیشر کی اپستتی میں باہری منشے تف جانی شریر کی خوشیوں کو منانے کی جگہ بھیتری منشے تف کے آتما دورہ پور ہو کر کبھی کبھی ہم جور جور سے چلا دیں جہاں آتما کی شکتی سہنے سے بار ہونے کے کارن کودنے یا جمین پر لڑکنے کی استیتی میں پہنجاتے ہے یہ منشے کی اتیجنہ کے کارن نہیں بلکہ پرمیشر کی آتما کی اسیم سامرد کے کارن ہوتا ہے کیونکہ اس حالت تک پہنچ پہلے ہم وچن اور لہو کے دورہ شد ہو جاتے ہیں آتما کی آگ ہمیں چلنی شروع ہو جاتی ہے اور بہتری منشتب بہاری منشتب کو اپنے وش میں لے لیتا ہے ایسی ارادنہ کرتے سمیں ہم بہتری منشتب میں آنند کرتے ہے اور پرمیشر کا ڈر اور پریم ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے اور ہم اس کے ہر وچن کو نمرتہ کے ساتھ پورا پالن کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پرمیشر کتنا مہان ہے اور بہنکر ہے کہ سینائی پہاڑ بھی اس کے سامنے کام پتا رہا پرمیشر سے آمنے سامنے باتے کرنے والا موسی بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جونہ بھی مرے ہوں میں سے جی اٹھا یہ کو درشن میں دیکھ کر موں کے بھل گر گر پڑ اس لئے ہمیں بھی بھے اور نمرتہ ٹوٹے دل بھگتر تائی پریم اور بشواس کے ساتھ آرادنہ کرنی ہے تو میں آپ بتاتا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ڈرتے اور کامتے اس کے آرادنہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم بھی چلائے ہم بھی ناچے نہیں ایسا مت کرے اس لئے آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اس ویڈیو کو جیدہ شیئر کرے تاکہ پربا آپ کو آشش دے اور دوسروں تک بھی یہ صحیح آرادنہ کرنے کا جو کارے کرمہ پہنچ سکے لوگوں کو ایموشنل نہ کرے آج کل کے سی وقت جہا لوگوں